موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو دیر ٹینیجرز دین فورٹینز میں آپ کا استقبال ہے او ویلکم اولو فیو انداز باتچیت دی آرٹ آف کنورسیشن دی آرٹ آف کمیونکیشن دی آرٹ آف ایکسپریشن اس پر ہم لوگ ڈسکسن کر رہے ہیں پچھلے پانچ اپی سوگ سے اور خزانہ آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیپ ٹاپ سے نکالتے جا رہا ہے میرے پرانے مواد جو میں نے جمع کیے تھے کہ کہیں نہ کہیں کام آئیں گے کسی دن تو یہ سارے میموریز یہ ساری باتچیتیں یہ جو بھی چیز میں آپ کو نصیحت دے رہا ہوں یہ میرے لیپ ٹاپ پر برسو پرانا جمع تھا اور آج الحمدللہ آپ خوش نصیب ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ پانچ سال پہلے یہ چیز جمع کی ہوئی ہوگی یہ آج ہزاروں لوگوں کو کام آئے گی تو انشاءاللہ ڈسکسن آگے بڑھاتے ہوئے باتچیت کا انداز یا انداز باتچیت ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں ڈسکسن کیا تھا شروع کیا تھا کائنڈ ٹاکس بھلے طریقے سے باتیں کرنے کے انداز اس کائنڈ ٹاکس میں ایک چیز ہم نے یہ بھی ایڈ کر لی تھی کہ کسی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے کسی کو بریکنگ نیوز کیسے دیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کسی کو برائی سے کیسے روکا جا سکتا ہے کائنڈنس سے یعنی کوئی اگر آپ کو پریشان کرتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے محلے میں آپ کے پڑاؤس ہی بلکل بگل کے آپ کی اگزام سے یا آپ کے امام صاحب کی آنے کا وقت ہے آپ کو قرآن سکھا رہے ہیں یا آپ کی والدہ قرآن پڑھتی ہے اور اس وقت آپ کے پڑاؤس میں زور زور سے میوزک بج رہی ہے ہو سکتا ہے کسی کی پارٹی ہے یا کوئی اور بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کل تو راک اینڈ رول اور جو میوزک سسٹم جو آئے ہیں اس کی آواز اتنی بھاری ہوتی ہے ایسا لگتا ہے بلڈنگ میں زلزلہ آ گیا تو اب آپ کو ان کے وہاں جانا ہے اور کہنا ہے کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے ایک ہوتا ہے کانفلکٹ اپروچ آپ جاتے ہیں کیا بند کرو بھائی میں تو پولیس کو کیس کریں گے جھگڑا جھگڑی شروع ہو جاتی ہے تو تو میں میں اور پڑاؤسی کے ساتھ ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑاؤسی کے ساتھ ریلیشن اچھا رکھو ان کے ساتھ تعلق اچھا رکھو بھلائی سے پیش آگا اب آپ کیا کریں گے اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلیشن دوں ایک بڑا پیارا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا حدیثوں کی کتاب میں اوثنٹیک واقعہ کہ ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پڑاؤسی کی بدتمیزی کا اظہار کیا شکایت کی کہ میرا پڑاؤسی مجھے بہت ستاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبر کر اور اس کو اچھے انداز میں نصیحت کر تھوڑے دن کے بعد وہ فیر آیا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا پڑاؤسی ابھی بھی ویسے ہی ہے بہت پریشان کرتا ہے کبھی پانی ڈالتا ہے تو میرے گھر میں آ جاتا ہے کچھرہ پھیکتے تو اڑ کر ہمارے کچن تک پہنچ جاتے ہیں سے آ کر شکایت کی آخری پار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کام کر تیرے گھر کا سارا سامان لے کر تو روڈ پہ بیٹھ جاؤ اب وہ شخص اپنا سارا سامان بوریا بسرا لے کر روڈ پہ بیٹھ گیا اب آنے جانے والے دیکھتے ہیں کہ بھئے عجیب ہے کیا ہو گیا کیا گھر ٹرانسفر ہو رہا ہے گھر بدل کر دوسرے شہر میں جا رہے ہو کہا کہ نہیں میرا پڑوسی بہت پریشان کرتا ہے پھر دوسرا شخص وہاں سے گزرا پھر یہی بات دیرے دیرے کافی لوگوں کو معلوم پڑا اب وہ پڑوسی آیا دیکھا ارے یہ کیا ہو گیا شک بلا اتنی دفعہ آپ کو سمجھایا کہ آپ کے طرف سے بہت تکلیف ہے تو میں اب اپنا سامان لے کر بہار آکے بیٹھ گیا وہ پڑوسی بڑا شرمندہ ہوا اور معافی مانگی کہا کہ آپ آجاؤ آئندہ سے میں خیال کروں گا کہ میرے طرف سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو کہنے کا مطلب اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ جھگڑا کرنے سے اچھا ہے کسی بڑے کو انوال کر کے پریشن ڈال سکتے ہیں یہ ہے اس کا مقصد تو بہرحال آپ کا پڑوسی ہے بج رہے ہیں میوزیک بینڈ آپ کے نماز کا وقت ہے آپ کے تلاوت کا وقت ہے آپ کی ایکزامز چل رہی ہے آپ پڑھائی کر رہے ہو ڈشٹرپ ہو رہے ہیں چھے بجے تو پارٹی شروع ہوئی ہے رات کو دس بجے تک چل سکتی ہے آپ کی گرینڈ مدر بیمار ہے آپ کیا کریں گے آپ کی ممی نے کہا دیا بیٹا ذرا ان سے بات کر لے جا اب آپ اس تین چڑھا کے تو جاؤ گے نہیں کیونکہ آپ نے دین فورٹینز پہ انداز بات چیت سیکھی ہے تو کیا کریں گے آپ دیکھیں میں ڈیمونسٹریشن دیتا ہوں آپ کے سامنے آپ کے ٹنگ 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 بیل بجائی درازہ کھولا انکل ہاو آئیو اگر نون مسلم ہے انکل ہاو آئیو گوڈیو نینگ اگر مسلم ہے السلام علیکم انکل بیٹا کیا حال ہے کیا ہو گیا انکل میں تھوڑی سی گزاریش لے کر آپ کے پاس آیا تھا ہاں ہاں بولو نا بیٹا کیا ہو گیا آپ کے گھر میں کچھ پارٹی چل رہی کچھ گھہ درنگ چل رہی ہے بلا کہ ہاں دیکھو نا انکل میری ایکزیم سے اور اور شاید آپ کی پارٹی دس بیجی تک چلے گی مجھے پڑھائی میں ڈسٹرمنٹس ہوتا ہے اور ابھی مسجد کی امام صاحب آئیں گے قرآن سکھانے کے لیے اور میری نانی بھی آئی گی ہے وہ بھی بیمار ہے تو یہ آپ کی آواز اتنی زور سے آتی ہے کہ ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے بڑے اچھے اندازم ہیں کچھ کر سکتے ہیں کیا یہ جمعہ دیکھو انکل کچھ کر سکتے ہیں کیا کیوں نہیں بیٹا کچھ کر سکتے ہیں کیا کیوں نہیں بیٹا فوراں گئے بچے سے کہے آواز نیچے کرو سب سارے میزک کی آواز بن یا سلو کرو گھر کے باہر جانی نہیں چاہیے اس گھر کے ہیڈ نے ایک دم سا گھر میں پتواہ دے دیا میٹر سولف ہو گیا ہے نا تھوڑے دن کے بعد اس شخص نے ایک چھوٹا سا گفٹ اسی بچوں کے گھر پہ جا کے دیا کس نے اس پڑوسی انکل نے ایک گفٹ لیا اور بیل بجائے کہ یہ میرا توفہ ہے آپ کی بیٹے کے لئے بڑی اچھی کلم دی پین کیوں کیا ضرور ہے بھائی صاحب نہیں دوسرا کوئی پڑوسی ہوتا تو جھگڑا ہو جاتا لیکن آپ کے بچے نے آ کر اتنے حکمت سے اتنے نرمی سے بات کی میرے دل میں اس کیلئے عزت ہو گی دیکھا اچھے اخلاق کے ذریعے کرائس ہونے سے پہلے ہی سولف ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے اچھی زبان سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا پرابلم ہو سکتا اس کے ہونے سے پہلے آپ کی زبان نے اس ایشیو کو روک دیا ڈائلیوٹ کر دیا بجھا دیا اب ہم یہاں سے آگے پڑھتے ہیں اور سبق اور ٹپس لیتے ہیں باتچیر کے انداز میں اب ہم بات کریں گے ہارٹ ٹاکس یعنی دل کی باتیں ہارٹ ٹاکس دیکھیں سوسائٹی میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی دل کی باتیں کوئی سنیں ان کی فکر ان کی شکایت کوئی سنیں کیونکہ بیچارے کے پاس کوئی ہوتا نہیں ہے سننے والا یا کوئی اڈوائز دینے والا نہیں ہوتا تو برسوں تک یہ اپنے دل میں ایک بوجھ لے کر بیٹے ہیں زندگی گزارتے ہیں اگر آپ سن لیتے ہیں کسی کی بات اور اچھی نصیحت دیتے ہیں تو آپ نے ایک بہت بڑا احسان کا کام کیا بہت بڑی بھلائی کی آپ نے اللہ کی جو نعمت آپ کو دیا اللہ نے اچھے اخلاق کی اس کا رول ادا کیا آپ نے اس کا رول ادا کیا آپ نے ڈسپلے کیا ایک گوڈ کیریکٹر مثال کے طور پر آپ کلاس میں ایک لڑکا ہے اب اس کو کچھ پریشانی ہے اس کی دادی بیمار ہے یا اس کے ممی ڈیڈی کے بیچ میں جھگڑا چلتا ہے یا کوئی اور تکلیفِ گروبت ہے کچھ بھی ہے اب وہ آکر ریسیس میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہے یا کینٹین میں بیٹھ کے بات کرتا ہے تو جب بات ہوتی ہے تو آپ سنیئے اس کی باتیں کیونکہ جب آدمی بات کرتا ہے تو شاید اسی کی بات میں آپ کو سلیوشن مل جاتا ہے اب بات سنیئے سنیئے اس کے بات آپ اسے کچھ رائی دیجئے ایک کام کرو یہ میٹر ایسا ہے چلیے ہم ہماری میڈم سے بات کرتے ہیں یا میں گھر جا کر میرے اب بات سے بات کرتا ہوں کوئی سلیوشن نکالیں گے کسی کے دل کی بات اگر کوئی بھڑھاش نکالتا ہے تکلیف والی بات تو آپ اس کی بات سنیئے شاید آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو پھر بھی سننے کے بات چند اچھے بول کچھ الفاظ پیار بھرے جنٹل آپ سنا دیجئے بیچارہ خوش ہو جائے گا صحیح تو اس طرح سے آپ نے اچھا رول ادا کیا اچھا کردار ادا کیا مثال کے طور پہ ایک اور ایکزمپل آپ کہیں جاتے ہیں شادی میں یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا پڑوسی کا کوئی چھوٹا بچہ آپ کے پاس آتا ہے اب آپ اسے بات کریں گے کیا بات کریں گے کیسا ہے کیا ہے یہ ہمارا جو کمیونکیشن ہے بچوں کے ساتھ وہ بچوں کو ہم کھلونا کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں بچوں کے اندر میچورٹی اور ایکسپریشن آف لاؤ بچپن سے لائی جانی چاہیے اس کے لئے آپ کو خود کو اپنے الفاظ سے اپنے باتچیت کے انداز سے ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑے گا آپ کسی بچے کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ اسے کہیے میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں I love you تو وہ بچہ بہت خوش ہو جاتا ہے کسی بھی بچوں کا پہو گیا I love you تو بہت خوش ہو جائے گا اور کچھ نہ کچھ توفہ دیجئے پہن دیجئے یا ایک ہنکرچیف دیجئے چھوٹے بچے کو value کی قدر ہوتی ہے ان کو قیمت کی قدر نہیں ہوتی ہے چھوٹا بچہ اس کو کیا معلوم کہ دس ہزار کی ہے یا دس روپی کی ہے اس کو تو توفہ ملا تو خوش ہو گیا تو اگر آپ چھوٹے بچے کے پاس بیٹے ہیں آپ اسے کہیے I love you اس طرح سے اسے بھی کہنا سکھائیے کہ اپنے ممی سے کہو I love you ڈیڈی سے کہو I love you اس طرح سے آپ کی اپنی پریکٹس بنتی جائے گی ایک اور مشک میں آپ کو دیتا ہوں ایکزیمپل یا ایکسرسائز اپنے دادا دادی یا نانا نانی کے پاس بیٹھو ضعیف ہو یا کوئی بزرگ ہو اس کے پاس بیٹھو اور ان کو چائے بنا کر پلاو یا ان کے لئے کچھ لے کر آو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی گرینڈ مردر کو فلانی مٹھائی پسند ہے یا آپ کی گرینڈ فیدر کو فلانی آئس کریم پسند ہے آپ سرپرائز اپنے ای دی کے پیسے سے اپنے پاکٹ منی میں سے گرینڈ پیرنٹس کیلئے لے کر آو ان کے ساتھ بیٹھو اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے جوانی کی باتیں کریں گے اپنے دوست احباب کی پرانے زمانے کی باتیں کریں گے ہمارے باپ دادا ایسے تھے ہمارے گاؤں میں ایسا ہوا ویسا ہوا جب یہ باتیں کریں گے آپ کو سننے میں مزا آئے گا اور ان کو بھی اچھا لگتا ہے گفتگو کے انداز یا انداز کے باتچیت میں جو بھلی باتیں ہوتی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ جو آدمی بڑے ہیں لونلی ہیں ان کی باتیں سننی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں نا گرینڈ فادر ان کے بھائی ان کے دوست باری 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 گزر گئے سب اب ان کا بیوپار بھی بند ہو گیا یہ آفس میں بھی نہیں جاتے کاروبار میں نہیں جاتے ان کی باتیں سننے والا کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھئے تھوڑی دے روزانہ ان کی باتیں سنیے ان سے باتیں کیجئے کیونکہ یہ لونلی فیل کر رہے ہیں ان کو اندر سے پتا ہے کہ اب میرا نمبر آ سکتا ہے جانے کا موت میرے سارے دوستوں کو میرے ریلیٹیوز کو میرے قزینز کو اٹھا کے لے کر گئے اب شاہد میری بھی باری آ سکتے اسے چاہیے کہ کوئی اس کے ساتھ بات کرے کوئی اس کے ساتھ ہمدردی والے الفاظ پیش کرے آپ اپنی گرینڈ مدر کے ساتھ بیٹھئے نانی ہے یا دادی ہے ان سے پرانی باتیں کیجئے وہ بیچاری جوانی میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آ گئی اپنی سہیلیاں چھوڑ دی اپنا سارا چھوڑ دیا گھر بار عادتیں پوری دنیا چھوڑ کر آپ کے گرینڈ فادر آپ کے نانا کے ساتھ یا آپ کے دادا کے ساتھ اس نے آ کر اپنا گھر بسایا صحیح کے نہیں صحیح ہے اب اس نے آ کر اپنا گھر بسایا برسو نکل گئے بچے بڑے ہو گئے گرینڈ چلڑن آ گئے آپ بھی آ گئے لیکن ان کے رشتہ دار گزر گئی بیچاری کے ان کی سہیلیاں چالیس پچاس سال سے ان کو ملی بھی نہیں کبھی فون آتا ہے کہ فلانی سہیلی گزر گئی کبھی فون آتا ہے کہ چھوٹی بہن گزر گئی بڑی بہن گزر گئی بھائی گزر گیا اس طرح سے ان کے پاس اپنی رشتہ داروں کے موت کی خبریں آتی ہیں لیکن بیچاری گاؤں نہیں جا سکتی طبیعت اس کی اپنی نادرست ہے وہ نہیں جا سکتے اسے چاہیے کہ کوئی ہمدردی کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرے اس کی بات سنیں اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ آپ کو اللہ نے موقع دیا میں نے آپ کو ٹپ دی آپ اس ٹپ کو اٹھائیے اور اپلائی کیجئے سیریلوں میں جھوٹے ہاتھ سے جھوٹے قصے بناوٹی قصے بناوٹی ایموشنز اور ہم خود روتے ہیں کبھی کبھی یا ان کے ساتھ ہمدردی دکھاتے ہیں لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بھاجوں میں بستر میں ہماری دادی یا نانی بیٹھی ہیں کہ کوئی میرے ساتھ بھی وقت گزارے پوری فیملی دیکھو تو ٹی وی کے طرف آنکھیں چپکائے ہوئے بیٹھی ہیں اور لوگوں کے آرٹیفیشل پرابلمز دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں آنسویں بہاتے ہیں اور میرے ساتھ تو کوئی بھاتکنی کے لیے تیار نہیں یہ ہر گھر کا قصہ ہے یہ بیماری ہر گھر میں ہے لوگ ووٹس ایپ پہ بیزی رہتے ہیں لوگ فیس بک پہ بیزی یوٹیوب پہ بیزی ٹیلی ویجن کی خبریں سنتے ہیں پوری دنیا کی خبریں سنتے ہیں اپنی نانی کی خبر نہیں لیتے اور ایک زمانہ تھا جب میں گاؤں جاتا تھا ہماری نانی کے پاس بیٹھ کر ہم دو دو تین تین گھنٹہ شام کے وقت کھانا پینا کھا کر بیٹھتے تھے اور دیر ساری باتیں ہوتی تھی اس میں کردار کیریکٹر بیلڈنگ ایکسائٹمنٹ ہر قسم کی باتیں سننا ملتا تھا احساس ہوتا تھا کہ ہمارے اخلاق میں بھلائی آ رہی ہے تو جب ایک شخص آپ کے گھر میں ہی بیمار ہے لونلی ہے تنہائی محسوس کرتا ہے لیکن آپ دوسرے تنہائی والوں کے جھوٹے کس سے سن کر انٹرٹینڈ ہو رہے ہیں تو یہ کتنا اللوجیکل ہے صاحب یہ کتنی بھدی بات نظر آ رہی ہے کہ آپ کے طرف سے کوئی انیشیٹیو ہی نہیں ہوگا آپ کے طرف سے کوئی تاہون ہی نہیں ہوگا بیچاری کا خالی سلام علیکم نانی بس آپ آج ہی کیجئے اس اپیسوڈ کے ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں آپ کی نانی ہے یا دادی ہے اگر آپ کے ساتھ رہتی ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھئے باتیں کیجئے سنیں اگر کہیں دور رہتی ہے تو رکشہ کیجئے یا بائک پہ بیٹھئے آپ ان کے گھر پہ جائیے اور بیٹھ کر ان سے باتیں کریں ان سے باتیں کریں بلکہ زیادہ ان کی باتیں سنیں مجھے اب تک یاد ہے کہ میری ماں اور میرے اببہ میرے بچوں کا ابھی بھی مجھ سے پوچھتے تیرے بیٹے کے نکری کا کیا ہو گیا چھوڑا بچہ کیا کر رہا ہے یعنی ان کے ساتھ اور تو کوئی باتیں ہوتی نہیں بیچاروں کے ساتھ ان کی دنیا ان کے بچوں میں ہوتی ہے اور ہم ان کے ساتھ ان کے بچے ہونے کے باوجود ان سے باتیں نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ بھلائیوں سے محروم رکھتے ہیں یہ کیریکٹر کے اعتبار سے اچھی چیز نہیں ہے دوستو ان کی پرانی باتیں سنیے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا آپ کا دل خوش ہو جائے گا فائن انشاءاللہ آج ہی سے اس کا استعمال کیجئے اپلائی کیجئے آج اب آتے ہیں چائلڈ ٹاک بچوں کے ساتھ باتچیت بچوں کے ساتھ باتچیت اور بڑوں کے ساتھ باتچیت میں عدب عدب کا فرق ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ آپ کے عدب میں آپ کی محبت نظر آتی ہے بچوں کے ساتھ آپ کی محبت میں آپ کی عدب نظر آتی ہے میں دہرہ دوں پھر سے بڑوں کے ساتھ بات کریں گے تو آپ کی باتوں میں آپ کی محبت آپ کی عدب میں نظر آتی ہے کہ آپ جتنی عدب سے بڑوں کے ساتھ بات کرو گے اتنی محبت کا اظہار ہوتا ہے لیکن جب چھوٹے بچوں کے ساتھ بات کرو گے تو جتنی محبت دکھاؤ گے اتنی عدب نظر آئے گی تو الفاظ الگ ہوتے ہیں دیکھئے آپ کے سرکل میں کوئی نہ کوئی بچہ تو ہوگا یا آپ کا چھوٹا بھائی بہن یا آپ کے کزین کا کوئی بچہ یا آپ کی خالہ کا ماموں کا بچہ آپ اس کے ساتھ بیٹھئے آرام سے کسی دن اور اپنے سکول کی یا اپنے فرینڈ سرکل کی ایک سٹوری سنائیے اچھی سٹوری سبق والی ہیں فالتو نہیں اچھی سٹوری سنائیے آپ دیکھو ان کو کتنا مزا آتا ہے اسے بھی کہتے ہیں باتچیت کا انداز جس سے آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہو رشتے اچھے بنتے ہیں پچھلے دفعہ کب ہم نے بچوں کے ساتھ بات کی ہم تو بچوں کا استعمال کرتے ہیں پانی لے کر آیا ہم تو بچوں کا استعمالی نوکروں کی طرح کرتے ہیں یا کھلونوں کی طرح کرتے ہیں بچہ بیٹا ہے اس کی آئیس کریم کھالی اس کو چلانے کے لیے اور وہ روتا ہے آپ کو مزا آتی ہے جتنا بچہ روتا ہے اتنا آپ کو مزا آتا ہے یہ سیڈیسٹ اپروچ آپ چھوڑ دیجئے کبھی کبھی بچے کی چوکلٹ چھپا دیتے ہیں کچھ لوگ اب وہ دونتا ہے مزا آتی ہے چوکلٹ چلی کے رونا شروع کرتا ہے آپ کو مزا آتا ہے تو بچوں کے ساتھ اس طرح سے ستا کر انٹرٹینمنٹ حاصل کرنا اگر آپ میں سے کوئی اس میں مبتلا ہے اگر آپ کوئی اس میں مبتلا ہے کیونکہ جب یہی بچہ بڑا ہوگا بڑے ہو گئے ہوگے اور اسی کے بچے آپ کو اس طرح سے ستائیں گے دادا کے دات چھپا دو دادا کے چشمے چھپا دو تو آپ کیا کریں گے تو بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگاہ کر دے we must caution ourselves ایسی حرکتوں سے جس سے شاید نقصان ہو جائے تو بچوں کو اچھی کہانی سناو شیئر ویدیم سن ایکسائیٹنگ سٹوری کوئی موٹیویشنل بات میں جب چھوٹا تھا نا تو ہمارے بڑے جو تھے میرے بڑے cousins جب گاؤں سے آتے تھے تو یہ موٹیویشنل سٹوری سنایا کرتے تھے کبھی فلانے کی کبھی ڈیم کے کی کبھی ان کے محلے کی کبھی کبھی حدیث اور کبھی کبھی کسی نبی کی سٹوری سناتے تھے اور مجھے اب تک وہ سارے کہانیاں یاد ہیں بچوں کا جو دماغ ہوتا ہے نا بڑا سپٹل ہوتا ہے بڑا نرم ہوتا ہے وہ چوشتا ہے وہ ایبزوب کرتا ہے جو بھی باتیں سنتا ہے تو جب آپ ان کے ساتھ سٹوری سناوگے بھلی باتیں کروگے تو وہ اس کا ذہن بھی اس چیز کو ایبزوب کرتا ہے اور آگے چل کر اسی کے کیریکٹر کا ایک حصہ بن جاتا ہے تو یہ بھی باتچیت کے اندازوں میں سے ایک انداز ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کس طرح سے باتیں کرتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے بچوں کو یا پڑا اس کے یا اپنے رشتدار کے بچوں کو بٹھا کر آپ ان سے سنیے چلیں بتاو سکول میں کیا ہوا آج آپ اس نے سکول کے سٹوری سنانا شروع کیا اس کو مزا آ رہا ہے فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کا کمیونکیشن ایمپرو ہو رہا ہے کیونکہ وہ کلاس میں تو بات کرتا نہیں ہے ٹیچر کہتے ہیں کیپ کوائٹ تو بیچارہ کیپ کوائٹ سفرے سے شام پر کمپلیٹ یور جرنل تو کمپلیٹنگ جرنل لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں اور کوئی بڑا آدمی دل چسپی کے ساتھ سن رہا ہے اس کیا کمیونکیشن اچھا ہوگا ہاں ہل بتا بچہ ہے اگر ادھر ادھر سے یا فلموں کی باتیں سن کر اس کی بات چیت میں آپ کو لگا کہ ابیوزیو الفاظ ہے یا ہل کے الفاظ ہے ابے ابے تیری تو ایسی بات کرتا ہے تو آپ اسے رکیے اس کی اصلاح کیجئے تو جب یہ بات کرے گا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ گربڑی تو نہیں ہے یہ بھی تو ایک چیز ہے اور ساتھ ساتھ اس کا اپنا کمیونکیشن اپنا ایکسپریسیو پاور اچھا ہوتے جائے گا اور وہ آپ کے ساتھ محبت بھی کرے گا چھوٹا بچہ جب دیکھتا ہے کوئی سوفٹ ہارٹڈ لینین پرسنٹ ہے جو اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں تو اس کو بھی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ بات نہیں کرتا تو آپ اس بچے کو کمیونکیشن میں تھوڑا سا بزی کر دیں کیسے سوال پوچھو اچھا سکول میں کیا ہوا اچھا تمہاری سب سے فیورٹ ٹیچر کون ہے اچھا تمہارے دوست کہاں رہتے ہیں اس طرح سے دس بارہ سوال پوچھئے اس سے جواب لیجئے دیرے دیرے بچے کا کمیونکیشن اچھا ہوتے جائے گا اور وہ آپ سے بھی سیکھے گا سوال پوچھنا تو اس طرح سے آپس میں ایک دوسری کا کمیونکیشن اچھا ہوتے جائے گا انشاءاللہ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھئے کہ جب بچے بات کرتے ہیں تو آپ انٹرفیئر مت کرو don't stop کسی بات کرتے ہیں یہ تو بے وکوف ہے کر کے مزاک اڑھاتے کچھ لو ایسا مت کیجے اگر آپ کو لگتا ہے بچہ کچھ گربڑی کرتا ہے تو پیار سے اس کی اسلاح کریں بیٹاک بات کرتا ہوں سٹوری بہت جیچس پہ ہے لیکن یہ جو ڈائلوگ تم بولا دیوں گا نا ایک تم کو اچھا نہیں لگتا ہے یہ تو پرسنلیٹی بڑی اچھی ہے اس طرح سے آپ بات کر کے اس کو سمجھا سکتے ہو کریک کر سکتے ہو لیکن عام طور پر انٹرپ مت کرو پوری بات ختم ہونے تو اس کے بعد آپ اسلاح کر سکتے ہو یہ بھی ایک طریقہ ہے تو آپس کی باتچیت کے اندر یہ ایک چیپٹر ہے بڑا امپورٹن چیپٹر ہے پرسنل ٹاکس یا فرینڈلی ٹاکس دوستوں کے ساتھ باتچیت اب ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ دوستوں کے ساتھ باتچیت کیسی ہو سب سے پہلے تو یاد رکھو کہ اپنی لمبی لمبی لیکچرز اور اپنی لمبی لمبی کہانیاں سن کر اپنے دوستوں کو کبھی بھی بور مت کرنا ایک تو بیچارہ اپنے پریشانیوں سے پریشان ہے گھر میں اس کے ایشیو ہے اس کی پڑھائی میں پرابلم ہے اس کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہے اور آپ اپنا رونا سنا رہے ہو مجھو اس لڑکے نے ایسا بولا مجھے ٹیچر نے مارا میری بوک کمپلیٹ نہیں ہے میری ہینڈ رائٹنگ ایسی ہے تو آپ اپنا جب دیکھو تو روتے روتے آپ روتنے والی باتیں کرتے رہے گے تو شاید بہت جلد وہ آپ سے بور ہو جائے گا کوشش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو دن بھر میں جو اچھی باتیں ہوئی ہیں جو اللہ کا فضل آپ کو ہوا ہے ان چیزوں کو شیئر کیجئے اپنے دوست کے ساتھ دیکھو پتا ہے الحمدللہ میں نے جم جوائن کیا ہاں اچھا ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے گاڑی چلانے کا لائسنس مل گیا ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے اس طرح سے آپ اچھی اچھی باتیں شیئر کیجئے آپ کو کچھ تکلیف ہے آپ اسے چھوڑ دیجئے اس تکلیف کو کم باتوں میں اظہار کیجئے اوورال آپ پیار سے بات کیجئے آپ اللہ کی فضل والی باتیں زیادہ کیجئے آپ کی باتچیت میں دلچسپ بھی آئے گی لوگوں کو people will call you a very interesting person کیونکہ آپ وہ باتیں کرتے ہو جو اس کو بور نہیں کرتی اس کو گصہ نہیں دلاتے اس کو تھکاتے نہیں تو پتا چلا کہ اپنی جب باتیں کریں تو جو آپ کے ساتھ اچھی experience ہوئے ہیں اس کو شیئر کیجئے کبھی کبھی اپنے دوست اپنے بھائی بین یا اپنے فرنڈز یا کلیکس کے ساتھ کلاس میٹس کے ساتھ جب آپ باتیں کرتے ہو تو کبھی کبھی باتوں میں ان کو appreciate بھی کیا کرو یہ بہت important factor ہے جو اکثر ہم لوگ نگلیک کرتے ہیں appreciate کرو لوگوں کو appreciation پسند ہے آپ اسے کہے کہ مجھے آپ کی ایک quality بہت اچھے لگتی ہے اور میں نے بھی اس پر apply کیا الحمدللہ میری زندگی میں بہت تبدیلی آئی اس طرح سے آپ باتیں کریں گے اس کو appreciate کریں گے آپ دیکھو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومینوں کو appreciate کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اپنے companions کو appreciate کرتے تھے اپنی بیویوں کو appreciate کرتے تھے appreciation یعنی مسکہ باجی نہیں flattery نہیں بلکہ چند الفاظ میں کسی کی بھلائی اسی کو سناو اور اس کے لیے دعا کرو یہ چیز ہیں candy talks اس سے relation اچھے بنتے ہیں اور ہم اس اپیسوڈ کو بھی یہاں ختم کرتے ہیں امید ہے کہ اگلے اپیسوڈ میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور اس ارادے کے ساتھ کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوگا تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصتی چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں ہمارے ایک دینی بھائی نے پورا تعون کیا ہے اللہ اسے ان کے اور ان کی پوری فیملی کے لیے صدقے جاریہ بنائے آمین آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپانسر کرنے کے لیے کال کریں 9588888888 26 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے موسیقی موسیقی